موسیقی موسیقی مسیح خدا و نوے تمام مسیح بہن بھائیوں کو میری طرف سے اسلام آج میرا موضوع ہے مقدس یوسف کی تابع داری ہم سب جانتے ہیں کہ پاپ آئی آزم اور فرانسس نے اس سال دو ہزار اکیس کو مقدس یوسف کا سال مقرر کیا ہے اور آج ہم مقدس یوسف کی تابع داری اور اس کی فرما برداری پر دھیان و گیان کریں گے سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ یہ تابع داری ہے کیا اس سے مراد کیا ہے اور تابع دار ہونا کی سے کہتے ہیں مسیح خدا و نوے میرے عزیزو جب ہم تابع داری کی بات کرتے ہیں یہاں اس کا مطلب دیکھتے ہیں تو تابع داری کا مطلب ہے کہ اپنے آپ کو کلی طور پر وقف کر دینا خالی کر دینا آجز اور حلیم بنانا اور سب سے بڑا انصر جو تابع داری کا ہے وہ ہے کہ کسی کی بات کو سننا اور اس پر عمل کرنا یعنی خدا کی آواز کو سننا اس پر عمل کرنا اور اسے جینا اپنی زندگی میں یہی تابع داری ہے اور یہی ہم مقدس یوسف کی زندگی میں دیکھتے ہیں کہ کس طرح وہ خدا کے تابع دار رہا اور کس طرح اس نے خدا کے منصوبہ نجات میں اپنا حصہ ڈالا آناجیل میں بہت کم بیان ہمیں ملتا ہے کہ وہ راستباز انسان تھا اور تابع دار تھا اور اس نے مکمل طور پر اپنے آپ کو خدا کے لیے وقف کر دیا تھا جب ہم دیکھتے ہیں مقدسہ مریم کی زندگی میں تو آناجیل میں بیان کیا گیا ہے کہ مقدسہ مریم کے پاس جب فرشتہ آتا ہے تو اسے بیان کرتا ہے اسے کہتا ہے کہ اسلام اے پرفضل خداون تیرے ساتھ ہے تو عورتوں میں مبارک ہے اور مبارک ہے تیرے پیٹ کا پھل وہ کہتا ہے کہ دیکھ تُو حاملہ ہوگی اور تجھ سے بیٹا ہوگا اور تُو اس کا نام یسو رکھے گی جب مقدسہ مریم یہ پیغام یہ سلام سنتی ہے تو وہ ڈر جاتی ہے گھبرا جاتی ہے لیکن وہ اس پیغام کو اس سلام کو سن کر اپنی رضا مندی کا اظہار کرتی ہے اور کہتی ہے کہ دیکھ میں خداون کی بندی ہوں میرے لئے تیرے کول کے موافق ہو تابیدار ہوتے ہوئے اس نے اپنی نجات کے پیغام کو قبول کیا ہے اور ہاں کہا ہے اسی طرح مقدس یوسف نے خدا کے کلام کو سنا جو فرشتے نے اسے خواب میں آ کر ظاہر کیا اور اس پر عمل آیا اور وہ بھی تابیداری میں رہتے ہوئے اس منصوبہ نجات کا حصہ بن گیا اور جیسے مقدسہ مریم کہتی ہے کہ اب سے لے کر ہر زمانے کے لوگ مجھ کو مبارک کہیں گے ویسے ہی آج بھی جب مسیحی نجات کی بات کرتے ہیں تو ضرور ہے وہ مقدس یوسف کا ذکر ضرور کرتے ہیں بات چیز ضرور کرتے ہیں اس کی تابیداری کے بارے میں ضرور بتاتے ہیں ہم اناجیل میں بہت کم بیان سنتے ہیں مقدس یوسف کے بارے میں لیکن جتنا بیان لکھا گیا ہے یا جتنا ہم سنتے ہیں وہ اس کی وفاداری اور تابیداری کی طرف اشارہ کرتا ہے اس کی زندگی ہمیں تابیداری کا درس دیتی ہیں آئے اناجیل کی روشنی میں ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح مقدس یوسف خدا کا تابیدار رہا ہے اور کس طرح اس نے خدا کے منصوبہ نجات کو پورا کیا ہے پہلا واقعہ ہم دیکھتے ہیں مطی کی انجیل اس کے پہلے باب میں بیسویں آیتیں شروع کرتے ہیں کہ جب فرشتہ مقدس یوسف کو خواب میں ظاہر ہوتا ہے تو اس سے کلام کر کے کہتا ہے کہ اے یوسف دعوت کے بیٹے تو اپنی بیوی کو اپنے پاس لے آنے سے مت ڈر کیونکہ اس کے اندر پیدا کیا گیا ہے وہ رل قدس سے ہے اس کا نام یسو رکھنا کیونکہ وہ اپنی امت کو ان کے گناہوں سے بچائے گا جب یوسف نین سے اڑتا ہے تو کیا کرتا ہے وہ اپنی بیوی کو اپنے پاس لیاتا ہے اور میں نے شروع میں بتایا کہ ابتدا کہ تابعہ داری کا مطلب سننا اور عمل کرنا ہے اور مقدس یوسف نے خدا کے کلام کو جو فرشتہ نے اسے خواب میں ظاہر کیا اسے سن کر اس کو عمل میں لائیا ہے اور خدا کے تابعہ دار رہا ہے وفادہ رہا ہے دوسرا واقعہ بیان کیا گیا ہے مطی کی انجیل اس کے دوسرے باب میں کہ جب ہیرودیس بادشاہ کے پاس مجوسی آتے ہیں تو اسے کہتے ہیں کہ یہودیوں کا بادشاہ جو پیدا ہوا ہے کہاں ہے ہم نے مشرق میں اس کا ستارہ دیکھا ہے اور اسے سجدہ کرنے آئے ہیں لیکن ہیرودیس یہ کلام یہ پیغام سن کر اس بچے کو قتل کرنے کا منصوبہ بناتا ہے لیکن پھر خداون کا فرشتہ یوسف کو خواب میں ظاہر ہوتا ہے اس سے کلام کرتا ہے اور اس سے کہتا ہے کہ اٹھ اور بچے اور اس کی ماں کو لے کر مصر کو بھاگ جا اور وہاں رہے جب تک کہ میں تجھے نہ بتاؤں مسیح خداون میں میرے عزیزو مقدس یوسف کو اس دوران کچھ سمجھ نہیں آرہا تھا کہ اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے خموش تربیت انسان خدا کے کلام کو سنتا ہے اپنے تابع داری کا اظہار کرتا ہے اور خدا کے کلام کو سن کر اس پر عمل کرتا ہے اور بچہ یسو اور مریم کو لے کر وہ مصر کو چلا جاتا ہے تیسرا واقعہ ہم مقدس یوسف کی تابع داری کا مطی کی انجیل میں ہی سنتے ہیں کہ جب حیردیس بادشاہ مر جاتا ہے تو فرشتہ اسے خواب میں دکھائی دیتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ بچے اور اس کی ماں کو لے کر اسرائیل چلا جا لیکن جب سنتے ہیں کہ حیردیس کا بیٹا ہی یہودہ کا بادشاہ بن چکا ہے تو وہ گھبرا جاتے ہیں تو ایک بار پھر وہ خواب میں اگاہی پا کر ناصرت نامی ایک شہر کو چلا جاتا ہے اور وہاں بس جاتا ہے جا کر مصیح خدا ہمیں میرے زیزو اکثر کات ہم بھی ان حالات سے گزرتے ہیں ایسے حالات ہماری زندگی میں آتے ہیں تو ہم کرتے کیا ہیں عمل کرنا تو دور کی بات ہم سنتے بھی نہیں اور پاک خاندان کے لئے تابع داری ہی خدا کے احکاموں کو پورا کرنا اور وفادہ رہنا ہے اب رانیوں کی کلیسیہ کے نام خط میں لکھا ہے اس کا پانچویں باپ اس کی آٹھویں سے نومی آیت میں لکھا ہے کہ اگرچہ بیٹا تھا تو بھی اس نے دکھ اٹھا اٹھا کر فرما برداری سیکھی اور تکمیل تک پہنچ کر اپنے سب فرما برداروں کے لئے عبدی نجات کا باعث ٹھہرا ہے اور یہ ایک دار فرما برداری اور تابع داری یسو نے اپنے ماں باپ سے سیکھی ہے اور اس لئے یسو بھی یہ کہتے ہیں کہ اے باپ میری نہیں بلکہ تیری مرضی پوری ہو ہم بھی اس نجات کے اسے دار بن سکتے ہیں جب ہم خدا کے کلام کو سنتے ہیں اس پر ایمان لاتے ہیں اور اس کو عمل میں لاتے ہیں اور یسو کے ساتھ تب ہی ہم مل کر کہہ سکتے ہیں کہ اے باپ میری نہیں بلکہ تیری مرضی پوری ہو مقدس یوسف نے خواب میں اگاہی پاتے ہوئے خدا کی آواز کو تابع داری کے ساتھ فرما برداری کے ساتھ پورا کیا اس لئے ہمارے لئے تابع داری کا اعلی نمونہ ہے وہ ایک عملی انسان ہی بہتر طور پر تابع دار ہو سکتا ہے مقدس یوسف بچہ یسو اور مقدسہ مریم کی مصر اور ناصرت میں قیام کے دوران ان کی محافظت کرتے رہی ہیں کیونکہ وہ بچہ یسو کی ذات میں باپ کی الہی ذات کو دیکھتے ہیں اور مقدسہ مریم میں خدا کی ماں کی عظمت اور جلال کو پہچان چکے ہیں آئیں آج مقدس یوسف جو تابع داری کا اعلی نمونہ ہے اس سے دعا کرے کہ وہ ہمیں اکل دنائی اور فہم اتا کرے تاکہ ہم بھی تابع دار ہوتے ہوئے الہی ذات کا حصہ بن سکیں مسیح ہمارے خداون کے وسیلہ سے آمین موسیقی 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 موسیقی